ہیلو گائرز آپ سبھی لوگ کا سواگت ہے میرے چینل اینمی ایکسپلینس میں اور ہماری چینل کی طرف سے آپ سبھی کو ہیپی دیوالی اپیسوڈ کی شروعات میں باس کہتا ہے بس بس ہو گیا اب تم ہمیں جوائن کر سکتی ہو اور وہ اس موٹے بندے سے کہتا ہے کہ آج سے یہ تمہاری ہوئی اور تم اس کا اچھے سکھیال رکھنا کوئی بھی مصیبت کھڑی مت کرنا وہ موٹو کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی میں آپ کی ساری باتیں سمجھ گیا ہوں اور وہ اس لڑیے پاس جاتا اور کہتا ہے کہ بردر نے کہہ دیا ہے کہ اب سے صرف تم میری ہو اور کسی کے نہیں ادھر وہ باس کہتا بھائی ہو مجھے آپ لوگوں سے کچھ بہت ہی امپورٹنٹ کہنا ہے وہ سبھی لوگ کو ایک جرے گھٹا کرتا اور کہتا ہے ہم سبھی پہلے فورت بردر کے الائز ہوا کرتے تھے لیکن اب فورت بردر نہیں رہے ہیں وہ زومبی میں بدل چکے ہیں اس کا مطلب اب ہمیں فیفت بردر کا الائز بننا پڑے گا وہ سبھی لوگ کہنے لگتے ہیں نہیں وہ ہمیں ذرا ہی پسند نہیں ہے فورت بردر بہت اچھے تھے انہیں ماشل آرٹس بھی آتا تھا اور انہیں یہ بھی پتا تھا یہ گینگ کو کیسے چلائے جاتا ہے وہ فیفت بردر وہ کسی کام کا نہیں ہے وہ پیچھے سے سبھی لوگ کہہ رہے تھے ہاں ہاں یہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے وہ بہت زیادہ گھوانڈی ہے اور جو بھی اچھی چیزیں رہتی ہے وہ صرف اپنے لئے استعمال کرتا ہے اس نے ہم سے کہا تھا کہ جاؤ انہیں دھونو اور انہیں مار دو وہ ہمیسے ایسے ہی کرتا ہے وہ ہمیں حکم کرتا ہے کہ سبھی لوگ کو مارنے کے لئے لیکن وہ خود سامنے نہیں آتا ہے میں نے اسے دیکھا تھا وہ پیچھے ہی رہ گیا تھا اور دوسری طرف چلا گیا تھا وہ ہمیسے ہمیں دھوکہ دیتا ہے بوس کہتا ہے اب یہ دنیا پہلے والی دنیا نہیں رہی ہے اب یہ ایک اپوکلپس ورلڈ بن چکی ہے اور یہاں ہر کسی کو حق ہوتا ہے رولر بننے کا اور ویسے بھی ہم اس کے جیسے کتے کے طرح کیوں رہے وہ لوگ کہتے ہیں ہاں ہاں آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ہم آپ کے سپورٹ کرنے کے لئے بھی تیار ہیں آپ جیسا کہیں گے ہم ویسا کریں گے ہمیں ففت بردر ذرا ہی پسند نہیں ہے آپ ہماری لیڈر بنیں گے یہ مسکرانے لگتا اور کہتا ہے آج وہ دن ہے جس دن تم ہمارے ہاتھوں سے مارے جاؤ گے نیکسی نوی ہم دیکھتے ہیں اس کا ایک بندہ کینٹین میں ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ بوس یہاں کینٹین میں تو کوئی بھی نہیں ہے یہ جگہ پوری کھالی ہے وہ بوس کینٹین کے اندر آتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے اس کے آنے سے پہلے ہم اپنا سارا پلان ریڈی کر کے رکھیں گے اور پھر ہم دیکھتے ہیں اس کے چہرے پر آکے ایک کھڑی زور سے لگتی ہے ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ مینگ کھانا کھا رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے اوہ یہ چکن تو میرے لئے رکھا گیا تھا تم کون ہو تم مجھے بتا سکتے ہو کہ تم کون ہو اور تم یہاں پر میرے کھانے کے ساتھ کیا کر رہے ہو مینگ اٹھتا اور کہتا ہے کیا تم لوگ وہی لوگ نہیں ہو جو مجھے مارنا چاہتے تھے مجھے اثر لائے کہ تم لوگ مجھے دھوڑنے میں اپنی زیادہ انرجی ویسٹ کر رہے ہو میں نہیں چاہتا تھا کہ تم لوگ اپنی زیادہ انرجی ویسٹ کرو اس لئے میں خود ہی تمہارے سامنے آ گیا وہ سوچ رہا ہوتا ہے کیا یہ وہی بندہ ہے جسے فیفت بردر مارنے کے لئے کہہ رہا تھا مینگ اس سے کہتا ہے تمہارے دو بھائی مجھے مارنے کے لئے آئے تھے لیکن الٹا میں نے ہی ان دونوں پر مار دیا اور اب تم لوگوں کی باری ہے وہ پیشے والا کہتا ہے گھمنڈی بچے کہیں کہ دیکھنا ہمارے بیگ بردر تمہیں کیسے ماریں گے وہ باس کہتا ہے کہ نہیں نہیں اتنی چلدی کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے تم انہیں یہاں پر لے آؤ اب تھوڑی دیر ہو جانے کے بعد وہ بندہ ان ساری لڑکیوں کو وہاں پر لے آتا ہے وہ باس کہتا ہے دیکھو اسے دیان سے دیکھو یہ تمہاری ہی کامریڈ ہے نا دیکھو ہم لوگ زیادہ برے تو نہیں ہیں لیکن ابھی یہ تمہارے کامریڈ ہے یہ میرے ہاتھوں میں ہے اور تمہیں پتا ہے کہ میں کیا کیا کر سکتا ہوں اگر میں چاہوں تو اسے پل بھر میں ہی مار سکتا ہوں اور ویسے بھی یہ لڑکی تو ایک آن لائن سیلیبریٹی بھی ہے مینگ اپنے ڈیگر کو نگالتا اور کہتا ہے ہاں مجھے پتا ہے کہ وہ ایک آن لائن سیلیبریٹی ہے لیکن میرا اور اس کا کوئی بھی رشتہ نہیں ہے سمجھ رہے ہو وہ باس کہتا ہے تم جھوٹ کیوں بول رہے ہو میں نے تم دونوں کو ساتھ میں دیکھا ہے باس کہتا ہو تو تم دونوں بس ایک دوسرے کا استعمال کر رہے اور کچھ بھی نہیں مینگ اس کی طرف تیزی سے آتا اور کہتا ہے تمہارا یہ موہ تمہارا یہ بیکار سا موہ مجھے بند کرنا ہوگا وہ اس کے ہاتھ پر ایک زورتار حملہ کرتا ہے جس سے بلڑ بینے لگتا ہے وہ کہتا ہے تمہاری اتنی حمد تم نے مجھے انجیٹ کیا اب دیکھو میں تم سبھی لوگ کا خاتمہ کر دوں گا باس کافی غصے میں ہوتا ہے وہ اپنے سبھی بھائیوں کو آٹل دیتا ہے کہ جاؤ اور ان سبھی کو مار دو مینگ اس پولیس آفیسر کو وہ لڑکی دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کا کھیال رکھنا اس طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ایک بندہ مینگ پہ حملہ کرتا ہے مینگ اس کے حملے سے بڑی آسانی سے بچ جاتا ہے اور اس کے چہرے پر ایک بہت ہی زوردار گھوسہ مارتا ہے اور صرف اس ایک ہی گھوسے کے ساتھ وہ بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے باس کہتا ہے کیا صرف ایکی حملے ہیں بے ہوش ہو گیا یہ کسی کام کا نہیں ہے اور پھر جتنے بھی لوگ رہتے ہیں وہ سبھی مینگ کو گھیر لیتے ہیں اس کے بعد مینگ اس کے ہاتھ کو پکڑتا ہے اور پھر ایک بہت ہی اچھی ٹیکنیک کا استعمال کر کے اسے زمین پہ گرا دیتا ہے اتنی دیر میں پیچھے سے ایک بندہ آتا ہے اور اسے پکڑ لیتا ہے لیکن مینگ اتنا زیادہ کمزور نہیں تھا وہ اس بندے کو پکڑتا ہے اور سی تھا زمین پہ لٹا ڈالتا ہے اب ان کا صرف ایک ہی بندہ بچا ہوا رہتا ہے ان چاروں میں سے لیکن وہ کافی ڈرہ ہوا رہتا ہے تب ہی وہ موٹو وہاں پہ آ جاتا ہے اور کہتا ہے کسے مجھے سمالنے دو تم یہاں سے ہٹ جاؤ وہ بندہ چاپو کا استعمال کر رہا ہوتا ہے لیکن مینگ ابھی بھی کھڑا ہوا ہوتا ہے وہ بندہ مینگ پہ حملہ کرتا ہے مینگ سائٹ سے بچتا ہے اور اس کے ہاتھ پر ایک زوردار کراٹے چاپ مارتا ہے لیکن وہ موٹو ہار نہیں مانتا ہے وہ مینگ پر بار بار چاپو سے حملہ کر رہا ہوتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مینگ اپنی ٹیکنیک کے استعمال کرتا ہے اور اس کے ہاتھ سے وہ چاپو فیک ڈالتا ہے اس کے بعد مینگ اس کے گردن پر ایک بہت ہی زوردار لات مارتا ہے جس سے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے اور جو بندہ آخری میں بچا ہوا ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو میں معافی مانگتا ہوں تم سے بوس وہاں پہ آتا ہے فیف برادر نے ہمیں کہا تھا کہ ہم تم سے چھٹکا رہا پائیں لیکن لگتا ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے وہ ٹیچر کو بندگ بنا کے وہاں پہ لے آتا ہے اور کہہ آتا ہے دیکھو یہ ٹیچر یہ بھی تمہارے ایک کامریڈ ہی ہے نا کیوں ہے نا اگر تم نے ہلنے کی ذرا سے بھی کوشش کی تو میں اس کا سر اڑا دوں گا وہ بھی ایک بار میں وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ پچھلی بار تو میں نے اسے چھوڑا تک نہیں تھا میں اسی موقع کا انتظار کر رہا تھا کہ کب تم ہمارے جال میں فچ جاؤ گے اس کے بعد میں اس ٹیچر کا استعمال کروں گا اگر تم نہیں چاہتے ہو کہ یہ ٹیچر ماری جائے تو چپ چپ اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو تم اپنے گھٹنوں پہ بیٹھ جاؤ لیکن وہ بیٹھتا نہیں ہے وہ چلا کے کہتا ہے میں نے تم سے کہا نہ اپنے گھٹنوں پہ بیٹھ جاؤ ورنہ تب ہی ہم دیکھتے ہیں اس کے سر کے پیچھے سے کوئی اسے ایک بڑی سی ایٹ سے مارتا ہے ٹیچر نے میرے ساتھ ہمیسے اچھے سے ویوار کیا ہے اور میں انہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی نیک سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ان سبھی لوگ کو بندگ بنا دیا گیا ہوتا ہے اور پھر اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں وہ لڑکی کہتی ہے ٹیچر آپ سرکشت ہیں مجھے یہ دیکھ کر بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے ٹیچر کہتی ہاں میں سرکشت ہوں کیونکہ تم نے مجھے بچا لیا ہے تب ہی وہ لڑکی کہنے لگتی ہے کہ تم ایک دھوکے باز ہو تم نے ہمیں دھوکا دیا ہے پولیس آفیسر سوچ رہی ہوتی کیا یہ ساری لڑکیاں اسی کی دوست ہیں لیکن ٹیچر اس چھوٹے والوائے لڑکی کے سپورٹ میں کہنے لگتی ہے کہ تم نے دیکھا ابھی ابھی اس نے مجھے بچایا ہو سکتا یہ جان مجھ کر ایکٹنگ کر رہی ہو ان کے سائٹ جانے کا لیکن یہ اصلیت میں ہماری ہی طرف تھی لیکن پھر بھی وہ نہیں مان رہی ہوتی ہے پولیس آفیسر کہتی ہے کیا تم نے ابھی دیکھا نہیں اس نے کیسے اس ٹیچر کو بچایا آخر تم اس پر اتنے زیادہ گصہ کیوں ہو رہی ہو لیکن وہ لڑکی کہتی ہے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے تم لوگ اس بات کو سمجھ نہیں رہے ہو وہ ہماری سائٹ میں نہیں ہے وہ بہت زیادہ بری ہے مینگ کہتا ہے اچھا چھوڑو اب ان ساری باتوں کو جانے دو ویسے بھی اس نے ٹیچر کو بچا لیا ہے وہ رونے لگتی اور مینگ سے کہتی ہے کہ تم تم نے اتنی دیر کیوں لگا دی آنے میں وہ کہتا ہے وہ ایک بہت ہی لمبی کہانی ہے اور بس ہمارے یہ اپیسوڈ یہیں پہ ختم ہوتا ہے چندہ مت کرنا ابھی اور بھی نئے اپیسوڈ ساتھے رہیں گے تب تک پھر ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ میں بائی بائی تب تک پھر ملتے ہیں